اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجاہد حسین رزوی استاذ داراللوم غریب نواز اللہ آباد درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی فیلم عراس کا درست دینے جا رہا ہوں اس سے پہلے وارثین کے مابین ترکہ کی تقسیم کی ترتیب اجمالی طور پر جواب نے پڑھی تھی اس میں اسبہ کا تذکر آیا تھا یہ اسبہ آسیب کی جمع ہے جیسے کافر کی جمع کفرہ فاجر کی جمع فجارہ قرآن میں آیا ہے اولائی کا ہم الكفرت الفجارہ ویسے ہی آسیب کی جمع اسبہ ہے اسبہ کسے کہتے ہیں شامی میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ قرابت الرجل لے لے ابی باپ کی جانب سے جو کسی کا رشتہ دار ہو اسے اسبہ کہتے ہیں اسبہ کا استعمال واحد میں بھی ہوتا ہے جمع میں بھی ہوتا ہے مذکر میں بھی ہوتا ہے اور مونس میں بھی ہوتا ہے اسبہ خود جمع ہے اسب کی تو اسبہ یہ جمع الجمع ہوگی اس سے پہلے اسبہ کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسبہ وہ ہوتا ہے جو اکیلے ہونے کی صورت میں کل مال لے لیتا ہے اور اگر اصحاب فرائض کے ساتھ ہو تو اصحاب فرائض کو ان کا فرض دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ لے لیتا ہے پھر یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسبہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں اسبہ نسبیہ اور اسبہ سببیہ نسبی قرابت جس اسبہ سے ہو وہ اسبہ نسبیہ کہلاتا ہے اور سببی قرابت جس سے ہو وہ اسبہ سببیہ کہلاتا ہے اور یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سببی اسبہ یہ مولا الاطاقہ ہوتا ہے یعنی جو میت کا آزاد کرنے والا ہو اچھی بات ہے پھر اسبہ نسبی کی تین قسمیں ہوتی ہیں اسبہ بے نفسی اسبہ بے غیرہی اسبہ ماء غیرہی سرے دست ہم آپ کے سامنے اسباتِ نسبیہ کے تعلق سے کچھ ذکر کر رہے ہیں اسبہ نسبیہ کی پہلی قسم میں نے بتایا کیا ہے اسبہ بے نفسی اسبہ بے نفسی وہ مرد ہے کہ اس کا میت کے ساتھ اگر ہم رشتہ جوڑیں تو کوئی ام بیچ میں نہ آئے تو یہ کیا کہلائے گا اسبہ بے نفسی لہذا نانا اولادِ ام اسبہ بے نفسی نہیں ہو سکتے ہے گے نہیں کیوں نانا کا رشتہ جب آپ نواسب سے جوڑیں گے تو میت کی ماں بیچ میں آ جائے گی اولادِ ام بھی اسبہ بے نفسی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ میت سے جب اس کا رشتہ آپ جوڑیں گے تو ام بیچ میں آ جائے گی اور حقیقی بھائی سے اگرچہ بظاہر اشکال وارد ہوتا ہے کیونکہ حقیقی بھائی کیا ہوتا ہے اخ لعبن و ام تو میت سے جس طرح سے باپ کے توسط سے رشتہ جڑتا ہے اسی طرح سے ماں کے توسط سے بھی رشتہ جڑتا ہے مگر چونکہ نصب میں اصل باپ ہوتا ہے اور وہ موجود ہے اس لیے ماں کا اعتبار نہیں ہوگا اور اسبہ کی تعریف حقیقی بھائی پر صادق آئے گی اچھی بات ہے ابو اسبہ اسبہ بے نفسی ہی کی چار قسمیں اس میں کچھ اقرب ہیں اور کچھ نسبتن عباد ہیں ایک نمبر پہ جو اسبہ بے نفسی ہی ہوتا ہے وہ میت کا جز ہوتا ہے جزے میت جزے میت میں کون آئے گا سب سے پہلے بیٹا آئے گا بیٹا نہ ہو تو پوتا آئے گا پوتا نہ ہو تو پرپوتا آئے گا چونکہ مونس ہوتا ہی نہیں اسبہ بے نفسی ہی تو ابن ابن العبن و ان سفل نیچے تک سب سے پہلے اسی کا نمبر ہے اسبات میں اگر جزے میت یعنی ابن اور ابن العبن و ان سفل موجود نہ ہوں تو دوسرا نمبر ہے اسباب نفسی ہی میں اسل میت کا جیسے باپ ایک نمبر پہ ہے اسل میت پھر اب الاب یعنی دادہ دوسرے نمبر پہ پر دادہ جتنا اوپر چلے جائیے اب الاب و ان علا یہ سب اسل میت کہلائیں گے ہے گے نہیں یہ دوسری دوسری قسم ہوئی اسباب نفسی کی اصل کی موجودگی میں یعنی اب اب الاب و ان علا کی موجودگی میں تیسری درجے میں جو آتا ہے وہ آتا ہے جزء اصل میت جزء اصل میت اور اصل بھی کون اصل قریب اس لئے آپ کہیں جزء اب میت یعنی باپ کی اولاد جیسے بھائی ہو گئے بھائی نہیں ہے تو بھتیجہ اس کے بعد نمبر آتا ہے جزء جد میت کا یعنی باپ کا اسل بھائیت جزء اب میت کے بعد یعنی بھائی بھتیجے نیچے تک بھتیجے نہیں ہے مدینہ اولاد نیچے تک یعنی اخ ابن الاخ و ان سفل یہ اگر نہ ہو تو اسل بھائیت یعنی دادا کی اولاد دادا کی اولاد میں کون ہوئے چچا چچا نہیں ہے تو چچر بھائی وہ بھی نہیں ہے تو ان کی اولاد نیچے تک ہے گی نہیں اب آپ اس کی ترتیب یوں بھی کر شکتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ اسبع جو ہے اسبع اسوبت اسوبت کا جو سبب ہے نا وہ چار ہے نمبر ایک بنوت اب بنوت میں بھراہ راست اور بل واسطہ سب شامل ہیں دوسرے نمبر پہ ابوت اس میں اب 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 و ان الہ سب شامل ہیں اخوت یعنی اخ او نہ ہو تو ابن الاخ و ان سف سب شامل ہیں امومت یعنی چچا او نہ ہو تو چچا ہو نہ او نہ ہو تو اس کا بیٹا وغیرہ وغیرہ یہ ہوں گی بہرحال جب یہ چاروں طرح کے اسواد اگر کسی صورت میں اکٹھا ہوں تو اب کس کو کس پر ترجیح ہوگی تو اس سلسلے میں ایک اصول آپ کو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر ایک سنف کے ایسے افراد اکٹھا ہو جائیں جن میں کوئی فرق نہیں ہے جن میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے جزہ میت ہے تو پانچ بیٹا ہے نا یا جزہ اب میت ہے حقیقی بھائی اور کئی ایک ہیں تو سب کو برابر برابر ملے گا کسی کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہوگی ہاں اگر اصناف مختلف ہیں کوئی جزہ میت ہے کوئی اسلے میت ہے کوئی جزہ اب میت ہے کوئی جزہ جدے میت ہے تو ترجیح کے دو حصول ہیں نمبر ایک قربے دریا مثلا بیٹا موجود ہو تو پوتا کو نہیں ملے گا پوتا موجود ہو تو پر پوتا کو نہیں ملے گا ہے نا یا ان میں سے نیچے تک کوئی موجود ہو تب صوبت آب میت کی طرف منتقل نہیں ہوگی ہے نا اچھا اس کے بعد اسل میت کا نمبر آتا ہے اب موجود ہے تو ظاہر ہے بھائی کو نہیں ملے گا ہے پھر اور اتر یہ بھائی ہے تو بھتیجہ کو نہیں ملے گا بھتیجہ ہے تو اس کے اولاد نرینہ کو نہیں ملے گا پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے جزے جد میت عمومت کا تو اب خوت کا اخ موجود ہے تو ایسی صورت میں چچا کو نہیں ملے گا چچا موجود ہے تو اس کے بیٹے کو نہیں ملے گا اور اگر سنف واحد کے اوپر نیچے کے افراد جمع ہو جائیں تو بھی وہی معاملہ ہے کہ قریبی کو ملے گا بعید کو نہیں ملے گا یعنی قربے درجہ سے ترجیح دی جائے گی لہذا پوتا اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اسبعہ نہیں بن سکتا اچھی بات ہے قربے درجہ کا لحاظ کرنے کے بعد قوت قرابت کو بھی دیکھا جائے گا اس لیے اگر مان لیجئے اسبعہ حقیقی بھائی ہے تو یہ اللہ تی بھائی پر مقدم ہوگا اس لیے کہ حقیقی بھائی کی قرابت داری اللہ تی بھائی سے قوی ہے کیونکہ اس کا رشتہ باب آپ دونوں کی طرف سے ہے اور اللہ تی نصبیت سلاسہ نصبی اسبعہ تین ہیں اسبت بنفس واسبت بغیر واسبت ماہ غیر نمبر ایک اسبع بنفس نمبر دو اسبع بغیر نمبر تین اسبع ماہ غیر رہ گیا اسبع بنفس فکل ذکر لا تدخل فی نسبت ہی الی میت انسا اسباب نفس ہی ہر اس مذکر کو کہتے ہیں میت کی طرف جس کی نسبت کرنے میں کوئی عورت داخل نہ ہو وہ اسباب نفس ہی ہوتا ہے وہم اربع اصناف اور اسباب نفس ہی کی چار قسم ہیں نمبر ایک جز المیت نمبر دو اسل میت نمبر تین جز اب میت نمبر چار جز جد میت قریب ترین راجے ہوگا اور قرب درجہ کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی میری مراد یہ ہے کہ میراز کا پہلا حق دار جز اے میت ہوگا یعنی بیٹے سم مبلوہم پھر ان کے بیٹے یعنی پوتے اب یہ پوتے چاہے جتنے واسطے سے پوتے ہوں وَإِن سَفَلُوا اگرچہ نیچے ہوں پھر یہ سب نہ ہوں بنون اور ابناؤ البنون وَإِن سَفَلُوا اگر یہ سب نہ ہوں تو پھر اصل میت ہے باپ باپ بلفرز نہیں ہے تو دادا دادا نہیں ہے تو پردادا کہ تو نو اوپر چلا جائے یہ سب بھی نہ ہوں تو سُمَّ جُزْء اُبِی پھر اس کے باپ کا جز یعنی اُخُوت بھائی لوگ چاہے سگے ہوں اللہ تی ہوں اخی افیت واسحاب فرائس میں سے ہوتے ہیں پھر ان کے بیٹے چاہے جتنے نیچے چلے جائیں پھر اس کی میت کے دادا کا جز یعنی چچا پھر ان کے بیٹے چاہے کتنوں نیچے چلے جائیں ان کے بیٹے اور پھر ان کو ان کی بھی ترجیح جو ہے قوت قرابت سے ہوگی یعنی میری مراد اس سے یہ ہے کہ جو دو قرابت والا ہوگا اللہ کے مقدس رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہ آیانا بنی الام یتوارسون دونا بنی الالات سگے سگے بھائی یہ وارث ہوں گے اور اللہ تی بھائی وارث نہیں ہوں گے اچھا جیسے کہ اخت لے ابن اخت لے ابن و امن جب یہ اسبہ بیٹی کے ساتھ بن جائے بیٹی کے ساتھ آپ پڑھ چکے ہیں اخت لے ابن و امن کے حوال میں کہ میت کی بیٹی کے ساتھ ہو تو یہ اسبہ بن جاتی ہے اس کا نام اسبہ ماں غیر ہی ہے آگے اس کا بیانہ رہا ہے آپ آگے پڑھئیے گا تو جیسے اخت لے ابن امن یہ بیٹی کے ساتھ اسبہ ہو جائے تو یہ اسبہ یہ اخت لے ابن اور اخت لے ابن سے اولا ہوگی کہ اخت لے ابن و امن بیٹی کے ساتھ اسبہ بننے میں مقدم ہوگی اخت لے ابن اور اخت لے ابن پر اور اخت لے ابن و امن کے ابن پر اخت لے ابن اور اخت لے ابن پر ترجیح اس کو اس لیے ہوگی کہ قوت قرابت زیادہ ہے اور اخلی ابن و امن کے ابن پر ترجیح اس لیے ہوگی کہ قرب زیادہ ہے میت سے تو کہتے ہیں کہ اخلی ابن و امن کا بیٹا یہ اخلی ابن کے بیٹا سے اولا ہے اخلی ابن کے بیٹا سے اولا ہے اور یہی حکم ہے میت کے آمام کے بارے میں بھی پھر اس کے باپ کے آمام کے بارے میں بھی پھر اس کے جد کے آمام کے بارے میں بھی کہ اس کے خود چچا اگر کوئی سگا ہے تو اللہ تی چچا کو نہیں ملے گا اگر باپ کا چچا ہے اس کا نہیں ہے اور سگا بھی ہے اللہ تی بھی ہے تو باپ کے سگا چچا کو ملے گا اللہ تی چچا کو نہیں ملے گا باپ کا بھی چچا نہیں ہے اور دادا کا چچا ہے وہ دونوں ترہ کے ہیں سگے چچا بھی ہیں اور اللہ تی چچا بھی ہیں تو سگا چچا کو ملے گا اللہ تی چچا کو نہیں ملے گا آج کے سبق میں اتنا ہی کل انشاءاللہ اسباب غیرہی اور اسباب ماہ غیرہی کا بیان کریں انشاءاللہ تعالی